ایک مشہور ڈاکٹر سے ملاقات میں نے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہیں ہستے ہوئے کہنے لگے بلکل ہے میں نے کہا آپ بتائیے میں بلکل عمل کروں گا وہ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے کہ موں میں کبھی بھی کوئی چیز بسم اللہ کی بغیر نہ ڈالنا چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانا میں خموش ہو گیا ہوں پھر کہنے لگے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی ہے ہر چیز میں حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر موں میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کبھی بیمار نہ پڑھو گے میری آنکھیں در ہو چکی تھی یہ سوچ کر کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے دیر ہو رہی تھی میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کیا کرو چاہے کتنے بھی بھوک لگی ہو پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو جب تک وہ اپنے موں میں لکمان نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو میری حمد نہیں ہو رہی تھی کس کا فائدہ پوچھوں لیکن وہ خود ہی بتانے لگے تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا یاد رکھو کھانا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غزہ ہے اب بتاؤ تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو میں بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سجانے کے لیے مڑا اور یہ سوچنے لگا کہ دین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ کتنے محروم ہیں